ملتان پریس کلپ کے باہر علی پور کی رہائشیوں کا قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج احتجاج میں خواتین نے بھی شرکت کی اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں تنویر رسول سے جی تنویر آگاہ کیجئے گا احتجاج کیوں کیا گیا بلکل علی پور کے رہائشیوں کا ملتان پریس کلپ کے باہر قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج جاری ہے احتجاج کے اندر مرد اور خواتین نے اپنے ہاتھوں میں بینرز بھی تھام رکھے ہیں اور اپنے انصاف کے لیے چیف جسس پاکستان اور وزیری علا کے جو نعرے بھی لگائے جارہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈی ایس پی علی پور اپنے جو افسران ہیں ان کے زیر سرپرستی جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ کرواتا ہے جو ڈی آئی جی موٹر وی پولیس ہے وہ ہدایت جاری کرتا ہے جس کے حوالے سے ہمارے جو زمینے ہیں ان پر قبضہ کروائے جارہا ہے ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں پر جو مرد اور خواتین ہیں وہ احتجاج کرتی ہیں انہیں زراری ہیں علی پور کا علاقہ ہے مزید جان لیتے ہیں جو یہاں پر مظاہرین ہیں مظاہرہ کریں سادہ اے مطالبہ اے یا ڈی آئی جی صاحب اے علی پور تحصیل دوتے ہیں اندہ ڈا مربع اندہ رکبہ چالی مربع سادہ کنو کھاسکی دیا اثر غریب پیسے لوکوں اندہ اثر اصورے جاؤ پفون کریں دے سادہ ہوتے پرچا ٹھکاتی آویں دے سادہ میاربانی کر دے چیف جی سٹیک صاحب وزیر آزام صاحب سادہ واسد خدا دے سادہ انصاف کی طاوانے بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ چیف جی سٹیک صاحب پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب فوری طور پر نوٹس لے اور جو باعثر لوگ ہیں پولیس افسران ہیں وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں ہماری زمینوں پر قبضہ ہونے کے وجہ سے ہم جو ہے وہ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اسی حوالے سے یہاں پر ایک بڑی تعداد یہاں پر علی پور کے رہشیوں کی موجود ہے احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی ایس پی جو علی پور ہیں اور ڈی آئی جی موٹر وے پولیس ہے وہ اپنے جو زمینوں پر قبضہ کروا رہے ہیں اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جیسٹس اور پاکستان میں نالے لگا رہے ہیں بینر سامنے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہمارا جو احتجاج ہے جب تک ہمارا جو سامنے ہوئے ہیں